السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے قلی پر بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار پچیس میں گنم کی نئی سرکاری قیمت کیا بتائی گئی ہے تاکہ کسانوں کو پتا چلے کسان گنم کی نئی سرکاری قیمت کو دیکھ کر گنم کاش کریں اتنی گنم کاش کریں جتنا ہی ریڈ حکومہ نے بتایا ہوگا اسی ریڈ کو دیکھتے ہی کاش کریں تو آج میں آپ کو آخری پوائنٹ پر گنم کیا تازہ ترین بھی ریڈ بتاؤں گا اور گنم کھادوں جو ہیں وہ بھی مزید مہنگی ہونے کے امکان ہے کھادوں کا بھی تازہ ترین ریڈ ملے گا اور اس لئے جو گنم کی نئی امدادی قیمت کا دوہزار پچیس کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس سے پہلے جو بھی میں نے آپ کو پوائنٹ بتانے ہیں گنم کے ریڈ کے امدادی سے حوالے سے ہوں گے اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہوں گے یہ میں نے ریسارچ کر کے تحقیق کر کے اس کے بعد ہی بتانے والا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک بھر میں ہمارے پاکستان میں سال بھر کی گنم کی لاغت کتنی ہو رہی ہے اس سال دوہزار چوبیس میں ملک بھر میں اب ستمبر کا اینڈ چال رہا ہے ستمبر تکر سال بھر کی جو لاغت ہو چکی ہے وہ ستاوی یا اٹھاوی ملین میٹریکٹان ہو چکی ہے لیکن اس سال کسانوں نے جو پروڈکشن حاصل کی ہے پیداوار حاصل کی ہے وہ اکتیس اشاریہ دو ملین میٹریکٹان حاصل کی ہے لیکن جو حکومہ نے بلا وجہ بلا ضرورت گنم بہر کے ملکوں سے امپورٹ کی ہے منگوائی ہے وہ نو سے دس لاکھ ملین ٹان منگوائی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاکستان میں ملک بھر میں مہانک گنم کی لاغت ہو رہی ہے ایک مند کی لاغت ہو رہی ہے وہ دو اشاریہ دو یا سوہ دو ملین میٹریکٹان استعمال ہو رہی ہے اور جو ہم نے گنم اس سال ملک بھر میں گنم سٹاک کی ہوئی ہے یعنی کہ اب ستمبر کے بیجوں تکر جو گنم نے بات جانا ہے سٹاک کی ہوئی ہے وہ تیس اشاریہ دو ملین میٹریکٹان بات جانی ہے گنم اور اگر ہم جتنی بھی گنم بیجوں تکر کھا لیں استعمال کر لیں باقی جتنا بھی سٹاک بات جانا ہے وہ جیسے دوسری گنم آئے گی وہ بھی ساتھ میں ملا لیں باقی جتنی بھی گنم بات جائے گی وہ بھی آپ ساتھ میں ملا لیں تو اگلے سال بھی یہ گنم کھا لیں تو پھر بھی ختم نہیں ہونی یہ پھر بھی گنم ختم نہیں ہونے والی کیونکہ اس سال گنم کا دو دار چوبیس میں کسانوں کو جو بھی ریٹ امدادی بتایا گیا تھا حکومت نے انتالی سو چار زار پئے جو بھی ریٹ بتایا تھا تو کسانوں کو بلکل ہی ریٹ نہیں دیا گیا کیونکہ پہلے تو یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے کسی فصلوں کا ریٹ مقرر نہیں کر رہی نہ ہی گنے کا ریٹ مقرر کر رہی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کپاس کا گنے کا گنم کا ہر فصل کا ریٹ مقرر کیا جاتا تھا اس سال کسی بھی فصل کا ریٹ مقرر نہیں کیا جا رہا اگر ریٹ مقرر ہو بھی جائے تو یہ کون سی عمل کرنے والی حکومہ آتا ہے اگر ریٹ امدادی کی عمل بتا بھی دے تو پھر بھی اس حکومہ نے عمل نہیں کرنا کسانوں کو وہ ریٹ سرکاری نہیں ملنا اب دوہدار پچیس کے حوالے سے میں نے جو آپ کو نوٹیفکیشن کے بارے سے میں بتایا ہے وہ ناظرہ میں خوراک خوراک ڈیپائٹمن لاہور میں جو نوٹیفکیشن جاری کروایا گیا تھا پندرہ بیس دن پہلے سب کو پتہ بھی ہوگا وہ نوٹیفکیشن فیصلہ بعد میں ڈیپٹی کمیشنر میں ابھی بھی چیک ہو رہا ہے تحصیل کی جاری ہے نوٹیفکیشن کی تصدیق کی جاری ہے وہ جیسے آپ گندم کا تازہ ترین آپ کے سامنے ریٹ کھڑا ہوا ہے اسی ریٹ کو دیکھ کر پتہ چال رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے لاغو ہو جائے یہ ساتھ چوہ جائے کیونکہ گندم کا ریٹ بھی پچیس سو چھبیس سو سو اٹھاوئی سو رپیتہ کھڑا ہوا ہے گندم کا ریٹ بھی تنا زیادہ نہیں کھڑا ہوا ہو سکتا ہے یہ نوٹیفکیشن ساتھ چوہ جائے کیونکہ دوہزار پچیس کے حوالے سے جو بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ ساتھ چوہ جائے کیونکہ ملک بھار میں گندم کا سٹاگ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کسان جو ہیں عوام جو ہے گندم کا ریٹ کام ہونے کی وجہ سے مویشیوں کو جائنوروں کو بہت زیادہ گندم کھلا رہے ہیں اور جو عوام ایک مان کو ایک منت چلاتی تھی چار چار مان ایک منت میں استعمال ہو رہی ہے گندم گندم کا استعمال بھی سال بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن جتنی بھی عوام گندم کو اس سال استعمال کر لے پھر بھی گندم ختم نہیں ہونے والی کیونکہ گندم کا جو سٹاگ ہے وہ تیس اشاریہ دو میلین میٹر ٹران بات جانا ہے وہ بھی اگلے سال کے لیے اس سال چاہے جتنی بھی گندم استعمال ہو جائے تو پہلے یہ ایک معایدہ کیا گیا تھا ملک بھار میں حکومہ نے کیا تھا کہ گندم کی امدادی قیمات اس سال مقرر نہیں کی جائے گی لیکن پھر بھی مقرر کی گئی تو وہ ابھی تکر جو ہے نوٹفکیشن جو ہے اس لاغو نہیں کیا گیا اور دوستو آج جو گندم کا تعدادری ریٹ کھڑا ہوا ہے ہلکی کوئلٹی گندم چوبیس اور پیسے لے کر پچیس اور پچاس رپائے نارمل کوئلٹی گندم چوبیس اور پیسے لے کر ستاویس سو پچاس رپائے تکار اچھی اور وی ای پی کوئلٹی چکی والی گندم اٹھاوی سو پچاس رپائے اوپن مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے اور اس وقت تازہ ترین جو خادوں کا ریٹ کھڑا ہوا ہے خادوں کے دن بدین مزید ریٹ بڑھنے کا امکان ہے سونہ ڈی اے پی یارہ ہزار آٹھ سو رپائے پچاس کلو گرام اینگرو سورج سرساب ڈی اے پی یارہ ہزار تین سو رپائے سے لے کر یارہ ہزار سات سو پچاس رپائے ذرخیض ڈی اے پی نو ہزار دو سو رپائے سے لے کر نو ہزار آٹھ سو رپائے تکار نائٹرو فاس خاد سرساب کمپنی سات ہزار ایک سو رپائے سے لے کر سات ہزار پانچ سو رپائے تکار نیٹریڈ سرسپ کمپنی کین گوارک خاد چارزار تین سو پچاس روپے نیٹریڈ کین گوارک خاد پاک رہوالی چارزار دو سو پچاس روپے زبردست یوریا پانچزار دو سو روپے سے لے کر پانچزار ساس سو روپے پچاس کلو گرام سونہ یوریا چارزار تین سو روپے سے لے کر چارزار ساس سو روپے اینگرو یوریا زبردست یوریا غیر ملکی یوریا اور تارہ یوریا ببر شیر یوریا سب یوریوں کا باقیوں کا ریٹ ہے وہ چارزار تین سو روپے سے لے کر چارزار چھے سو پچاس روپہ ہے اور اس وقت ملک بھار میں جو خادوں کا ریٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہے تھے کے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں زمین کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں کسان جو ہیں وہ دن بہ دن جتنی بھی منت فصلوں پر کر رہے ہیں وہ اگر اچھی سے اچھی پیداوار لے بھی لیں تو ان کے پلے کچھ نہیں پاڑ رہا کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے کسانوں کو گنم کا نہ اندادی ریٹ دیا جا رہا ہے نہ کسی فصل کا ریٹ مقرر کیا جا رہا ہے اگر فصلوں کا مقرر ریٹ کر بھی دے یہ حکومت تو کسانوں کو نہیں دیا جا رہا تو یہ حالات بان چکے ہیں اور کسان جو ہیں وہ مویشی وغیرہ رکھ کر گزارہ کر رہے ہیں اس وقت فصلوں میں کچھ پلے نہیں پاڑ رہا اب گنے کا جو ریٹ ہے آپ کے سامنے ابھی تکر حکومہ نے فکس نہیں کیا گنم کا دوہزار پچیس کے حوالے سے ابھی تکر نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اگر حکومہ دوہزار پچیس کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر بھی دے تو پھر بھی کسانوں کو ریٹ نہیں ملنے والا اب دوہزار چوبیس میں جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا وہ انتالیسو پنجاب کا تھا اور سندھ کا چارزار پی تھا کسانوں کو کون سا ریٹ امداد دیا گیا کچھ بھی نہیں دیا گیا اب جو مریم نواز کا دو دن تین دن پہلے جو میٹنگ میں اعلان تھا کہ کسانوں بے دھڑک ہو کر گنم لگاؤ جتنی گنم لگاؤ گے جتنی گنم کی پیداوار حاصل کرو گے اتنا زیادہ ہمارا ملک خوشال ہوگا اتنی زیادہ ملک میں گنم کی کمی نہیں آئے گی دیکھیں کمی تو نہیں آئے گی کسانوں کو جو کھا دیں دی جا رہی ہیں وہ بھی مہنگی دی جا رہی ہیں اخری جات گنم پر جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مہنگے ہو رہے ہیں تو کسان کہاں جائیں کسان کو تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی تو سستے ریٹ پر ملنی چاہیے اب ڈیزل کے جو حالات ہیں اب داس رپے پندر رپے ریٹ جو ڈیزل کا نیچے آئے داس پندرہ دن بعد دیکھنا ہے جب گنم نے کاشت ہونا ہے اس وقت ڈیزل کا ڈبا ریٹ چاٹ جائے گا وہی ڈیزل جو ہے وہ ساٹھ ستے رسی رپے تک پہنچ جائے گا دو سو رپے اب جو پچاس رپے کھڑا ہوا ہے تو پیٹرول بھی جو ہے وہ بھی اوپر چلا جائے گا باقی جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ بھی اوپر چلے جائیں گی کھاتے ہیں ڈی اے پی جو آپ تھوڑا تھا ریٹ جو کام کھڑا ہوا ہے وہ بھی زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ گنم کی فصلوں کی ریٹ کسانوں کو دیا جائے اب ہر کسان جو ہے تکہ لگا رہا ہے کہ یہ فصل کاش کریں ہو سکتا ہے اس کا ریٹ اچھا ہو یہ فصل کاش کریں ہو سکتا ہے اس کا ریٹ اچھا ہو کوئی تکہ جو ہے چال جاتا ہے کوئی نہیں چالتا کام کوئی تکہ صحیح لگ جاتا ہے کوئی نہیں لگتا کیونکہ حکومت جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ ریٹ کسی فصل کا بھی نہیں دے رہی ہر فصل کا مندہ چل رہا ہے اگر یہ ریٹ حکومت فکس بھی کار دے تو وہ کسانوں کو کون سے ریٹ دیا جانے والا ہے اب جو گنے کے امدادی ریٹ کے حوالے سے جو نہیں فاہ پھلائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے گنے کا جو ریٹ ہے وہ دو سو پچاس روپے چار سو تین سو چار سو روپے ریٹ ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن چار سو روپے والے امکان گنے کے امدادی ریٹ کے نہیں ہیں زیادہ بھی گنے گنے کا روڈ ریٹ ہو جائے تو یہی دو سو پچاس روپے تین سو روپے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ساری ملیں اس کی اپنی ہیں ساری جو ہیں کریشنگ کرنے والا جتنی بھی گنے کی شگر ملیں اس کی اپنی ہیں اور ساب زہریں ان حکومت نے گنے کا ریٹ نہیں دینا اب امدادی ریٹ بھی اس لئے حکومت نہیں بتا رہی گنے کا ریٹ اس سال پچھلے سال جب نگران حکومت بیٹھی ہوئی تھی اس نے امدادی ریٹ جو بتایا تھا وہ چار سو چالیس روپے تھا اس سال جو گنے کا ریٹ ہے وہ نہیں مقرر کیا جا رہا کسان جو ہیں گنے کے ریٹ کے حوالے سے پرشان ہے کہ گنے کا ریٹ بتایا جائے یہ حکومت اگر گنے کا ریٹ بتا بھی دے تو گنے رولنا ہے اس سال یہ دیکھ لینا اب کسان کہا جائیں جس فصل پہ بہت زیادہ منت کرتے ہیں اسی فصل کا ریٹ نہیں ہوتا اب اس سال ملک بھار میں گنے کی بہت زیادہ کاشت کی گئی ہے پنجاب میں بھی گنے کی بہت زیادہ کاشت ہے سندھ میں بھی گنے کی بہت زیادہ کاشت ہے لیکن گنے کا کسانوں نے میند بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہے اور یہ جو حکومت ہے کہتی ہے کہ ہم نے ریٹ بھی نہیں دینا اب یہ دیکھ لینا ایک دو ماہ بعد جب گنے کی کٹائی وغیرہ ہوگی تو گنے کا بلکل ہی ریٹ نہیں ہوگا کسان گنے کے ریٹ کے حوالے سے پرشان ہے کیونکہ کسان جتنی بھی میند کر لیں وہ ضائع جاتی ہے کیونکہ اچھی پیداوار آ بھی جائے تو ان کو ریٹ نہیں دیا جا رہا حکومت جو ہے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے کسانوں کا خیال نہیں ہے حکومت کو اب حکومت کسانوں کو ویسے خوش کیا ہوا ہے کہ ہم نے پچانوے سو ٹرائٹر کی سب سٹی گرین ٹرائٹر کے حوالے سے نکال دی ہوئی ہے کسانوں کو ویسے خوش کیا جا رہا ہے اب مثال کے طور پر ایک ٹرائٹر کسی کو دیا جائے گا کسی کسی کو ایک ایک ٹرائٹر دے بھی دے حکومت تو کسانوں کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے کسانوں کی فصلیں جو ہیں ان کا ریٹ نہیں دیا جا رہا اب اکثر بھائی دوست دوبارہ دوبارہ مجھے کومنٹس کرتے ہیں بھائی آپ گندم کا ریٹ جو مقرر کیا گیا آپ غلط بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ریٹ تحقیق کرتا ہوں پتہ لگاتا ہوں کہ اس چیز کا اتنا ریٹ کھڑا ہوئے پھر ہی اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے جو بھی سکرائبر لینے ہیں اچھی سکرائبر لینے ہیں اور آگے چلنے والے لینے ہیں میں نے کبھی کسی سکرائبر سے نہیں کہا کہ مجھے اب سکرائب کریں کبھی بھی کسی ویور سے نہیں کہا کہ مجھے اب سکرائب کریں لائک کریں کیونکہ جز نے بھی اٹیچ ہونا ہوتا ہے میرے ساتھ خود بخود اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو پتہ جال جاتا ہے وہ پانچ دس ویڈو جب دیکھتے اسے پتہ اللہ چال جاتا ہے یہ واقعوں میں صحیح ریٹ بتا رہا ہے اگر یہ جو میں نے ریٹ آج آپ کو بتا ہے اگر یہ بڑا سے بڑا یوٹیوبر یہی باتیں بتا رہا ہو تو آپ بڑا خوشی سے لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں سکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑی مزے سے ویڈو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑا یوٹیوبر ہے اور میں چھوٹا یوٹیوبر ہوں صرف یہی فارق ہے باتیں بھی وہی ہیں صاحب کچھ وہی ہے بولنے کا انداز بھی وہی ہے صرف اور صرف فارق یہی ہے کہ وہ بہت بڑا یوٹیوبر ہے اور میں چھوٹا ہوں